چڑیا تو وہاں پر بیٹھی اپنے لئے بوجھن نکال رہی تھی آڑی کال تو کافی زیادہ تھن کا موسم چال رہا تھا چڑیا نے تو کل یہاں پر چند چننوں کے دانے دیکھے تھے مگر آڑ وہاں پر تو اتنی زیادہ برف پڑ گئی تھی کہ چننوں کے دانے نکالنا تو بہت مشکل ہو چکا تھا وہ تو اکیلے وہاں پر بیٹھ کر ایک سٹیک کے ساتھ برف کو خٹ آ رہی تھی ارے یہ کتنی زیادہ برف ہو گئی ہے یہاں پر کال تو کال یہاں پر چننوں کے دانے دیکھے تھے ابھی چڑیا وہاں پر اکیلی لگی ہوئی تھی تب ہی وہاں پر اُردہ ہوا میٹھو تو تبھی آ جاتا ہے چڑیا چڑیا کیا کر رہی ہو یہاں پر میٹھو بھائی کال میں نے یہاں پر چند چننوں کے دانے دیکھے تھے وہ تو بہت زیادہ چننوں کے دانے تھے ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کن چننوں کو دانوں کو نکال لیتے ہیں ہاں چڑیا بات تو تمہاری بلکل ٹھیک ہے اگر ہمیں چندوں کے دانے مل جائیں تو پھر تو ہمیں بوجھن لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی پھر تو ہم لوگ گھاڑ یہی بوجھن کھا لیں گے میتھو بھائی میں بھی وہی کھا رہی ہوں لیکن یہ برف تو ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی ایرے چڑھیا بہن میرے گھر میں ایک بیلچہ پڑا ہوا ہے میں ایسا کرتا ہوں کہ ایک بیلچہ لے کر آتا ہوں اتنا کہتے ہوئے میتھو تو تا پھر وہاں سے اوڑ کر اپنے گھر میں چلا جاتا ہے وہ تو جا کر بیلچے لے آتا ہے چڑھیا تو اس بیلچے کے ساتھ اس برف کو اوپر سے خٹا دیتی ہے وہ تو لگی جوئی تھی آخر کار ان کو اپنا اینا ملکی جاتا ہے ایرے چڑھیا یہ تو بہت جیسے چندوں کے دانے ہیں اس کا مطلب کہ وہاں میں دو دن تو کہیں بوجھن لانے کے ضرورت نہیں پڑے گی ہاں میتھو بھائی یہ بہت زیادہ ہیں آپ لوگ ایسا کرو کہ آدھے آپ لے جاؤ اور آدھے میں لے جاتی ہوں سنری چڑھیا اور مٹھو تو تبھی وہاں پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے تبھی وہاں پر اوڑتے ہوا کالو اور اس کی پتنی گھری کبھی وہ دونوں گجر رہے تھے جیسے ہی وہ دونوں چڑھیا اور مٹھو کو دیکھتے ہیں تو وہ دونوں وہاں سے اوڑتے ہوئے سیدھا ان کے پاس آ جاتے ہیں چڑھیا چڑھیا کیا کر رہی ہو یہاں پر گوری میں تو یہاں پر چنوں کے دانے نکال رہی ہوں میں اور مٹھو بھائی نے ہم نے یہاں پر چنوں کے دانے نکال رہے ہیں گوری اور کالو تو وہ بھی بھوکھے تھے وہ بھی پہنچنے کے لیے ادھر ادھر اوڑ رہے تھے جیسے ہی وہ چڑھیا کے یہ بات سنتے ہیں تو گوری تو بہت زیادہ چلاک تھی ارے چڑھیا وہ دانے ہمارے ہیں میں اور کالو نے یہاں پر کل چنوں کے دانے رکھے ہوئے تھے وہ دانے تو ہمارے ہیں آپ لوگ کیوں نکال رہے ہو ایرے گوری آپ نے یہاں پر کیوں رکھے ہوئے تھے چڑھیا وہ یہ ہے نا کہ ہمارے گھر میں فریج نہیں ہے اس لئے ہم نے یہاں پر رکھے تھے کہ کہیں دانے خراب نہ خو جائیں آپ ایسا کرو کہ یہ دانے خمے دے دو نہیں نہیں گوری ایسے کیسے دے دوں یہ تو ہم نے بہت محنت کے ساتھ نکالے ہیں سندری چڑھیا اور گوری کے درمیان تو ایسے بحث چل رہی ہوتی ہے گوری اور کالو تو بہت زیادہ دوئی تھے آخر کار وہ چڑھیا اور مٹھو سے بہنچن چین کر وہاں سے باگ جاتے ہیں چڑھیا اور مٹھو تو وہاں پر موہی دیکھتے رہ جاتے ہیں کالو کالو دیکھو یہ خمارے دانے ہیں خامنے تو اپنے دانے برف میں رکھے ہوئے تھے کیونکہ خمارے گھر میں فریج نہیں خان گوری مان گیا ہوں میں مان گیا ہوں تمہارے اپائے کو تمہارا اپائے تو بہت زیادہ کام کا ہوتا ہے گوری اور کالو تو ایسے خن سے جا رہے ہیں خوشی خوشی میں وہ تو چنوں کے دانے کھاتے جاتے ہیں پھر ایسے ہی آج شام ہو جاتی ہے اولے دن جب صبح ہوتی ہے گوری اور کالو تو وہ پھر سے بوجنی کے تلاش میں ادھر ادھر اوڑ رہے تھے اوڑتے اوڑتے تو وہ بہت دور نکل جاتے ہیں آج انہیں ایک بلبل چڑھیاں ملتی ہے بلبل تو ایک پیٹ پر بیٹھی ہوئی چند بیریاں لے کر بیٹھی تھی گوری اور کالو بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں ارے بلبل موٹی بلبل کیا کر رہی ہو یہاں پر بیٹھ کر ارے گوری میں تو بوجن کی تلاش میں در ادھر گوم رہی تھی آج مجھے بیریاں ملی ہیں اور میں بیریوں کو لے کر یہاں پر خوشی خوشی سے پراتنہ کر رہی ہوں جیسے ہی گوری بیریوں کا نام سنتی ہے تو گوری کے موں میں پانی آ جاتا ہے ارے بلبل یہ پیٹ خمارہ ہے اور اس پیٹ کے اوپر بیریوں بھی خماری ہیں ارے گوری کے بچی ایسے کیسے تمہاری بیریوں ہوئی اگر یہ پیٹ آپ کا ہے تو آپ لوگ یہاں پر کیوں نہیں رہتے ارے بلبل میری دادی اس پیٹ پر رہتی تھی اور یہ پیٹ میری دادی نے لگایا ہے بتاؤ کیا تم نہیں جانتی اسے ہاں ہاں وہ تو میں جانتی ہوں اور میں نے سنا بھی ہے تو پھر تو پھر آگے کونسی بات ہے یہ پھر بیریوں خماری ہوئی لاؤ ادھر لاؤ دے دو مجھے یہ بیریوں گوری میں نہیں دوں گی بیریوں اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی زبردستی کی تو میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں گوری تو بہت زیادہ خوشیار تھی وہ ایسا کرتی ہے کہ بلبل چڑھیا سے زیادہ کی کر کے اسے بیریوں چھین لیتی ہے گوری اور کالو تو بلبل چڑھیا سے بیریوں چھیننے کے بعد آج پھر وہاں سے گھر باگ جاتے ہیں کالو یہ تو بہت اچھا طریقہ ہے دوسرے پکشیوں سے بوجھن چھین کر کھانے کا بہت مجھاتا ہے خان گوری بینہ محنت کی یہی کبھی خماری پریج خراب ہو جاتی ہے اور کبھی کوئی پیڑ خمارہ ہو جاتا ہے ایسے ہی ہم سب پکشیوں کو چونہ لگا کر ان کا بوجھن خود لے لیتے ہیں گوری اور کالو تو ایسے خند سے جا رہے تھے اور وہ خوشی خوشی میں آج کا دن بھی گجار لیتے ہیں ان کا تو یہ پیشہ ہی پن کیا تھا کہ ہر روز کسی نہ کسی پکشی کا بوجھن چھین لینا تب ہی پھر ایسے ہی شام ہو جاتی ہے اگلے دن جب صبح ہوتی ہے تو وہ کبھی جو کہ کسی کے بھی دوست نہ تھے سب پکشیوں کا تو بورا سوچنا ان کے فطرت میں تھا وہ تو ہر روز کسی نہ کسی پکشی کو چونہ لگا جاتے تھے آج پھر وہ دونوں اوٹھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ آج ان کو کس کو چونہ لگانا ہے کالو آج تو ہمیں کوئی بھی پکشی نہیں مل رہا جس کو ہم لوگ چونہ لگائیں ہاں گوری میں بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ آج کوئی ہمیں پکشی مل جائے اور ہم لوگ اسے چونہ لگا کر اپنے لئے کوئی بوجھن چھین لیں اوٹھتے اوٹھتے وہ تونوں پتی پتری پورا جنگل کو گھوم آتے ہیں مگر آج انہیں تو کوئی بھی ایسا پکشی نہیں دکھائے دیتا جو کہ بوجھن لیے بیٹھا ہو پھر ایسے ہی آج سارے کا سارا دن گوری اور کالو کا ایسے ہی گجر جاتا ہے وہ تو آج بوکے ہی تھے آج بوکے ہی ان کو اپنا دن گجرنا پڑا شام ہوتے ہی وہ دونوں واپس اپنے گھر آ جاتے ہیں کالو آج کا دن تو بہت زیادہ خراب نکلا ہے میں نے تو سوچا تھا کہ چلو آج کسی نہ کسی کا بوجھن مل جائے گا مگر آج پھر ہمیں بوکہ ہی سونا پڑے گا ہاں گوری ایسا ہی ہوتا ہے کبھی کبھی تو ایسا ہی بوکے سونا ہی پڑے گا تبھی پھر ایسے ہی آج شام خو جاتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے چلے دن گجر جاتی ہے گوری اور کالو کو تو اب اس جنگل میں کسی بھی پکشی کا بوجھن نہیں مل رہا تھا کیونکہ سب پکشی خوشیار ہو چکے تھے جسے بھی بوجھن ملتا وہ چھپا کر گھر جا کر کھاتا تھا گوری اور کالو کو بھی اس بات کی سمجھ آگے چکی تھی آج وہ ایسا کرتے ہیں وہ اڑتے اڑتے دوسرے جنگل میں پہنچ جاتے ہیں دوسرے جنگل میں جہاں پر ایک بوڑی چڑیا رہتی تھی وہ دونوں جا کر اس بوڑی چڑیا کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اس کے پاس تو چند گندم کے دانے پڑے ہوئے تھے ارے ارے بوڑی چڑیا کیا خالق ہے تمہارا ارے کوو میں تو بلگل ٹھیک ہوں بتاؤ تم دونوں کہاں پر گھوم رہے ہو مجھے پتا چلا ہے کہ تم دونوں نے سندر وڑ جنگل میں پکسوں کو بہت تنکر رکھا ہے ارے ارے چڑیا خمارا تو کام ہی یہ ہے ارے چڑیا سندر وڑ جنگل خمارا ہے میرا اور کالو کا اور سندر وڑ جنگل میں خماری حکومت چلتی ہے خماری اب تم ایسا کرو کہ جلدی سے جو بوڑن تمہارے پاس پڑا ہے وہ خمے دے دو ارے وہ جنگل آپ کا ہے جہاں پر آپ ساپ لوگوں کا بوڑ جن چھین کر کھا لیتے ہو مگر اس جنگل میں ایسا نہیں ہوگا ارے بوڑی چڑیا کیا کار لوگی تم اگر ہم تمہارا بوڑ جن چھین لیا تو تم کار بھی تو کیا سکتی ہو ارے اگر تم میرا بوڑ جن چھوڑا ہوگے تو میں تمہیں ایسی سزا دوں گی کہ آپ زندگی پر یاد کروگے گوری اور کالو کو تو اس بات کی خنسی آ جاتی ہے وہ دونوں ایسا کرتے ہیں اس بوڑی چڑیا کا بوڑ جن چھوڑا کر وہاں سے باگنے لگتے ہیں چڑیا کے پاس تو ایک جادوی ڈنڈا تھا چل بھئی جادوی ڈنڈے کر دے اپنا کام گوری اور کالو تو بوڑ جن چھوڑا کر جیسے باگنے نکلتے ہیں تو وہ ڈنڈا بھی ان کے پیچھے پیچھے لگ جاتا ہے کالو یہ کیا ہے کالو یہ ڈنڈا ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے گوری بھاگو بھاگو گوری یہ کو جادوی ڈنڈا ہے پھر ایسے ہی وہ جادوی ڈنڈا گوری اور کالو کو پکڑ لیتا ہے اور ان دونوں کو پیٹ پیٹ کر اللو بنا دیتا ہے کالو بچاؤ کالو میرا پانک ٹوٹ گیا گوری گوری میرا تو سار میرے سار میں یہ ڈنڈا پتہ نہیں کیا کر رہا ہے پھر ایسے ہی گوری اور کالو کو ان کی غلطی کی اور ان کے کیے ہوئے کی سزا ملتی ہے تو پہلے دوستو اس کہانے کو لائک کرنا مت بولیں اور اس کہانے سے ہمیں سیکھئے ملتی ہے کہ بورے کاموں کا انت بھی بورا ہی ہوتا ہے آپ کو کبھی بھی کوئی بورا کام نہیں کرنا چاہیے تو یہ کہانی آپ کو کسی لگی ہمیں کومنٹ سیکچن میں ضرور بتائیں آپ سب کا دنیواد